ہلو اینڈ اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ڈاکٹر محمد یوسف آج کی گفتبو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پری اینڈ پوسٹ ایکسپریمنٹل ڈیزائن سے کیا مراد ہے اس کے کیا کامپوننٹس ہوتے ہیں اسے کب یوز کرتے ہیں اور اس کی ویکنیسز اور سٹرنگز کیا ہے جی ویلکم بیک آج کی ہمارے نشیس کا موضوع پری پوسٹ ڈیزائن اور بیفور آفٹر ڈیزائن تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا فرق ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں پری پوسٹ ڈیزائن is a type of research ڈیزائن that involves measuring a variable اور variables before and after an intervention or treatment تو اس کا مطلب ہے یہ ایسا ڈیزائن ہوتا ہے جس میں ہم کسی گروپ سے ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں پھر ان کو انٹرونشن دیتے ہیں اور پھر دوبارہ ان سے ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں that's why we called it pre post ڈیزائن اور before after ڈیزائن before after means before intervention and after intervention or treatment in this design the same group of participant is measured twice once before intervention i mean with the first measurement occurring before the intervention and the second measurement occurring after the intervention so this is i mean that's why we called it device because i mean first measurement we take before giving intervention or treatment and second measurement we take after giving intervention this design employs only one group یعنی ہمارے پاس ایک گروپ ہوتا ہے we called it experimental group we called it experimental group because we are doing experiment on this group which is pre-tested یعنی اس سے ہم پہلے ڈیٹا لیتے ہیں میرمنٹ لیتے ہیں and then give stimulus means intervention دیتے ہیں یعنی اس سے دوبارہ جو ہے اسی گروپ سے ہم دوبارہ ڈیٹا لیتے ہیں یا میرمنٹ لیتے ہیں purpose of pre post design the purpose of pre post design is to determine whether intervention or treatment has had an effect on the variable being measured تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو intervention ہم دیتے ہیں یا جو treatment دیتے ہیں کیا اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس کی ایک پہتر اور آسان مثال ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ فرض کریں ہم کسی کلاس research کی کلاس ہے جب ہم course research کا شروع کرتے ہیں تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کلاس کا research methodology اور design کے بارے میں جو knowledge ہے وہ کیا ہے تو ہم ان سے 50 نمبر کا ایک MCQ جو ہے وہ لے لیتے ہیں سب سے اور وہ score ہم جو ہے محفوظ کر لیتے ہیں رکھ لیتے ہیں اپنے پاس اس میں پوری کلاس کا score بھی آ جائے گا اور individual فرض کریں 60 لوگ ہیں کلاس کے اندر تو ہر بندے کا individual score بھی آ جائے گا اس کے paper کے اوپر کہ اس نے کتنے marks 50 میں سے لیے ہیں پھر teacher جو ہے وہ پورا semester کلاس کو پڑھاتا ہے اس کو ہم intervention کہتے ہیں یا treatment کہتے ہیں اور اس کے بعد ان کا ہم کیا کرتے ہیں کہ پورا semester پڑھانے کے بعد وہی جو MCQ ہم نے 50 نمبر کا ان سے لیا تھا وہ دوبارہ اگر ہم لے لیں تو اب یہ post measurement کہلائے گی اور جو پڑھانے سے پہلے ہم نے آغاز میں semester کے 50 نمبر کے MCQ لیا تھا وہ pre test کہلائے گا یا before اور پڑھانے کے بعد والا after تو اب ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ teacher کے teaching سے student کے کتنے knowledge میں اضافہ ہوا ہے regarding methodology design and method تو وہ score ہم کیا کریں گے ہم individual بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی individual 60 student تھے تو ان کا pre یعنی پڑھانے سے پہلے اور پڑھانے کے بعد score میں کتنا فرق ہے اور cumulative score جو ہے پورے students کا اس میں کتنی جو ہے وہ change آئی ہے اور definitely پڑھانے سے جو intervention جس کو ہم کہتے ہیں اس سے student کے score میں change آئے گی تو by measuring variable both before and after intervention researcher can compare the score to see if there has been a change اور جو میں نے ابھی آپ کو example دی اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ change پہلی بات تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ change ہے کے نہیں اور definitely change ہوگی تو دوسرا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ change کتنی آئی ہے I mean what is the amount of change then post pre post designs are commonly used in program evaluation یعنی فرض کریں اسی example کو extend کرتے ہیں پھر research کا course ایک teacher جب وہ traditional mode سے پڑھاتا ہے ایک multi media use کر کے پڑھاتا ہے تو اب دونوں میں یعنی ہم نے پچاس نبر کے mc کو لیا پھر ایک teacher نے traditional mode سے کلاس پڑھائی یعنی white board use کیا یا ویسے traditional جو teaching ہے یعنی ویسے کھڑے ہو کے پڑھایا کلاس میں اور پھر اس کام یہ intervention ہوگی اور اس بعد میں ہم نے اس کا دوبارہ جو ہے پچاس نبر کے mc کو لیا ایک teacher نے یعنی پہلے test لیا اس کے بعد اس نے سارا سمیسٹر جب وہ multi media کو use کر کے یعنی different technological tool use کر کے پڑھایا اور پھر ہم نے پچاس نبر کے mc کو دوبارہ لے لیا اب یہ دونوں پروگرام ہیں یعنی پروگرام evaluation ہم کرنا چاہتے ہیں کہ which mode of teaching traditional mode of teaching یا جو ہے technological یا multi media based mode of teaching which was more good تو اس کو better اور important تو اس کو ہم پروگرام evaluation کہتے ہیں تو بنیادی طور پر pre post میں ہم evaluation کرتے ہیں کہ جو change جو ہم نے intervention دی ہے وہ intervention کتنی effective تھی کسی چیز کو change کرنے کے لئے clinical research ہم medicine جو ہے ان کی efficiency جو ہے اس کو test کرنے کے لئے pre post design use کرتے ہیں فرض کریں کوئی شخص ہے اس کو جو ہے یا group of people کر لیں یا ایک شخص کر لیں ان کو سردرد تو ہم ان کو کیا کرتے ہیں clinical research کہ ان کو پیناڈول بھی دیتے ہیں پھر ان کو ایک time ان کو پیناڈول دی اور دیکھا کہ اس نے کیتنا ریلیف دیا یعنی پہلے سردرد اس کے بعد پیناڈول دی یہ intervention اور پھر بعد میں میر کیا کہ کتنا ریلیف آیا اسی طرح پھر فرض کریں کسی group کو سردرد ان کو ہم نے پیراسیٹا مول دی یہ intervention اور پھر ان کا ریلیف میر کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ clinically کونسی medicine کتنی effective ہے I mean giving relief the goal is to determine the effectiveness of intervention or treatment تو بنیادی طور پہ pre post جو design اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جو intervention دیتے ہیں یا treatment دیتے ہیں وہ کتنی effective ہوتی ہے کسی relief میں کسی چیز کو educate کرنے میں جیسے میں نے research class دی تو بنیادی طور پہ ہم اس میں میر کرتے ہیں effectiveness of intervention or آپ کے پاس group ہے آپ نے کیا کیا پہلے ان سے data لیا فرض کنے research class ہے پھر ان کو پورا semester پڑھایا اسے treatment یا intervention کہتے ہیں اور پھر دوبارہ سمیسٹر کے قریب آپ نے انڈ ہونے کے قریب آپ نے ان سے دوبارہ وہی پچاس نمبر کا mcu کی لیا سو ان کے mcu کیونکہ جو یہاں score ہے اس میں جو فرق آئے اس کو t2 کہیں گے اس کو t1 کہیں گے this is pre testing this is post testing تو ہم ان کے درمیان جو فرق ہے t2 minus t1 وہ ہم دیکھیں گے کہ that is because of treatment or intervention so this is how we use pre post design or before after design in our research or in our scientific studies then weakness weakness جو ہے pre post design کی اس میں flaws اس کو دیکھ لیتے ہیں pre post designs are often consider weaker than randomized control groups تو ان میں چونکہ randomization نہیں ہوتی control groups نہیں ہوتے ایک ہی گروپ پہ ہمیں experimentation کر رہے تو because there is no control group and other factors may influence the results چونکہ control group جو ہے وہ baseline دیزائن کے اندر تھا ہمارے پاس تو اگر آپ نے classical experimental والا میرا lecture نہیں دیکھا تو youtube channel پہ موجود ہے وہ آپ دیکھ لیں تو آپ پتا چل جائے گا کہ کس طرح control group جو ہے وہ ایک baseline کا کام کرتا ہے experimental group کے ساتھ comparison لئے چونکہ یہاں پہ control group نہیں ہوتا pre post design یا before after design کے اندر اس لئے یہاں پہ we are not pretty sure کہ جو results آئے ہیں ان پہ کسی دوسرے کوئی اور factor جو ان کا influence نہیں ہے therefore researcher must be conscious when interpreting the result of pre post designs and should consider the limitation of this design when control group to make comparison between the experimental group and the control group therefore اس لئے جب ہم اپنے result کی تشریح کرتے ہیں ان کی وزاعت کرتے ہیں تو we need to be very careful اور results کی explanation کے اندر ہمیں اس limitation کو add کرنا چاہیے sensitization this is another problem which this design faces sensitize participants to what you are studying چونکہ ہم pre testing کرتے ہیں پہلے score لیتے ہیں تو جو intelligent first students ہیں انہیں اگر یہ پتہ چل جائے گا پیپر سے کہ اگلا pattern کیسا ہوگا اگلے MCQs کیسے ہوں گے تو وہ sensitize ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کا جو post test score ہے اس میں کچھ بہتری ان کی sensitization سے آج نہیں exposure جو ہم دیتے ہیں pre testing میں کچھ لوگوں کا score اس کی وجہ سے improve ہو جاتا ہے اس لئے یہ جو دونوں issues ہیں sensitization and maturation یہ اس design کی weakness کو ظاہر کرتے ہیں چونکہ ہمارے پاس control group نہیں ہوتا جس سے ہم اس کو compare کر سکے اس لئے this design suffers sensitization and maturation weakness and then these are the readings same readings investigating communication and introduction to research methods and then research design in social research two very classic readings on design so you can go through them if you want to have further knowledge this is all about today about pre post design if you like the lecture do give feedback in the comments box down through that we can have intellectual dialogue we can learn from each other we can agree we can disagree and we can learn how to agree to disagree till now bye bye